السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں آپ کی کیٹی بلکل آپ کی دعا سے شکر الحمدللہ خیر و آفیت سے ہوں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے ایک ٹپ شیئر کی جائے جو کہ بہت ہی زیادہ زبردست قسم کی ہے جو کہ آپ کی اس رمضان میں کچن میں ہم فیملز جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھ اور فیسز زیادہ وائل میں کام کرنے سے خراب ہو جاتے ہیں تو کیوں نہ اس کو ہم رپیئر کریں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو سامنے میں نے سمان رکھا ہوا ہے تو آپ کو اس سے انٹروڈیوز کرواتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ تربوز ہیں جو کہ ابھی بہت زیادہ سیزن ہے ان کا اور رمضان میں تقریباً سب کے گھروں میں ہی آتے ہیں افطار کے ٹائم پہ ہم ان کو کھاتے ہیں اور بہت لطف اٹھاتے ہیں جی ہاں اور یہ لیمن ہے لیمن اور یہ ہے میٹھا سوڈا یہ تین چیزیں ہمیں چاہیئے اور یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو ہمارے ہینڈ اینڈ فیٹس اینڈ فیس بہت زیادہ زبردست شائنی ہو جائے گا انشاءاللہ تو کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہمیں تربوز کے چھلکے جو ہم کھا کے تربوز اور چھلکے پھینک دیتے ہیں وہ ہمیں نہیں پھینکنے جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا ہمیں وہ نہیں پھینکنے ہیں اور ہمیں ان کو اس طرح سے آئیس کیوبز کی شیپ دے کے اور کٹ کرنا ہے گوز پیجنے پھینک 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 پہ سصال کڑک پھینک پھینکس پھینک 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 کستانی اور کٹھڑکیں سکتی ہے آپ کو آپ ہینڈ پر آپ کو دکھا رہی ہوں آپ تھوڑے در بعد میں آپ کو دونوں ہینڈ اپنے دکھاؤں گی ہم اس کو ایسے رب کریں گے اور آپ دیکھتے جائیں ہم رب کریں گے ہاں تو دیکھیں آپ ایسی سی گائیز جو ہے ہم پانچ منٹ سے اس کو کر رہے ہیں رب اور ابھی مجھے ماشاءاللہ جو ہے بہت ہی اچھا نظر آرہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سموتلی کرنا ہے زیادہ ہارش نہیں کرنا ہے مساج ہینڈ پہ فیڈ پہ فیس پہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ تو اب میں آپ کو اپنا سیکنڈ ہینڈ بھی دکھاتی ہوں اس کے ساتھ ہی آپ کو آپ دیکھ سکتے ہو یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ صرف پانچ منٹ بھی نہیں کیا ہے ابھی اور آپ کے سامنے میں اس کو دکھا رہی ہوں کمپیریزن آپ خود کر لیجئے اچھا میں ایک سیکنڈ مور امپورٹن ٹھنگ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کیوبز بج گا ہے ہمیں ان کو ویچ نہیں کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے سب کے اوپر یہ سب جو ہے ڈال کے اور اس کو فریز کر کے رکھ دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ بہت چل ہو جائیں گے اور آپ کو پتا ہے جیسے ہمیں اپنے فیس پہ تھنڈا پانی ڈالنا چاہیے تو اچھی سکن رہتی ہے اسی طرح سے یہ جب ہم کیوبز جو ہے یہ کیوبز روما جو ہم نے کٹنگ کی ہے تربوس کے چھل کے اس کو ہم فریز کر دیں گے سب کو اور جب ہمیں یوز کرنا ہوگا پھر ہم فریز سے نکال کے فریزر سے اس کو یوز کریں گے تو آپ کیسے ہیں آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو آپ لوگ ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں بتائیے اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے یہاں پہ میں اپنا بلوگ اینڈ کر رہی ہوں اللہ حافظ موسیقی